دیکھیں پارلیمنٹ بنانا ایک ٹاسک نہیں ہے اگر آپ نے ہماری پارلیمنٹ دیکھیں پنجاب کی اس پر اربوں پر لگے ہیں تو ڈیزائرنس سے انہوں نے کام کروایا اچھا خاصا پیسہ لگے لیکن ہمارا مقصد وہ نہیں اگر آپ یورپ کی پارلیمنٹ اٹھا لیں بلکل چھوٹی سی جگہ پر وہ اپنا ایشو کریئٹ کر لیتے ہیں وہ ریزولف ہو جاتے ہیں کارٹ سو کروڑ پر انہوں نے پارلیمنٹ پر لگایا ہم انڈیا کو اپنے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے انڈیا ہمارے ساتھ ہے ہمارے تو خلاف ہیں انڈیا کوئی اگر اچھا جا رہے ہیں تو ہمیں اس کا مقابلہ تو کرنا چاہیے وہ آپ برطانیہ میں کہہ دیں باہر کے یورپ کنٹریوں میں کہہ دیں تو یورپ کو کیوں ہم اگر لیٹس پوز ان سے سیکھ سکتے کم سے کم انسانیت ہو ہیں ان میں اچھا تو انڈیا والوں میں نہیں ہے کیا انڈیا میں کیا کر رہے ہیں وہ کشمیر میں کیا کر رہا ہے انڈیا انڈیا کی اتنے بچوں کو وہ اپنے سکولز میں سکھاتے ہیں ہم کا مقابلہ پاکستان سے نہیں ہے ہم کا مقابلہ چائنا سے ہے کیونکہ وہ ایکانومی کی بات کرتے ہیں ہم لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہم ہم کسی ایک بندے نے کوئی بات کی ہم اسے اللہ رسول کے نام پر قتل بھی کر دیتے ہیں ہماری سوچ نہیں ڈیویلپ ہو رہی دیکھیں اب ہم بات کرتے ہیں ہم ہم سے بات ہی نہیں کرتے ہم ادھر ورڈ کب کھیلنے جا رہے ہیں وہ ایشیا کب کھیلنے ادھر نہیں آ رہے ہیں ایسے بات کا فائدہ کوئی نہیں ہے آپ یہ بتائیں حقیقت پسندی کے ساتھ بتانا ہے جو اس نے پاکستان میں سیچویشن بنی ہے اور انڈیا کو لے کے جو محول بنایا گیا ہے کشمیر کو لے کے جو محول بنایا گیا ہے انڈیا کے کریکٹرز ایدھر آئیں گے آپ کو نہیں لگتا کوئی نہ کوئی ہم نہ ہوت کریں پاکستان پبلک ہو یونٹی ہے یا نہیں پہلے تو یہ گویسٹن ہے جی یونٹی تو آپ کے سامنے ہی نظر آ رہا ہے کہ جساں کے کرائسیس چر رہے ہیں حکومت کی طرف سے کہہ لیں یا اپوزیشن کی سائٹ سے کہہ لیں تو وہ بہت زیادہ خطرناک سیچویشن ہوتی جاری ہے ہماری کنٹری بلکل بھی نہیں ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے پبلک جذباتی نہیں ہے ہم کوئی بھی فیصلہ ہو جذبات میں آگے کرتے ہیں نائنٹھ میں کا جو واقعہ پیش آیا آج پوری دنیا میں شرمندگی کا باعث بنے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنے ہی جونسی اساسے ہیں اپنی قیمتی جگہ ہیں جناح ہاؤس ہے اسے جلایا خراب کیا کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں سیچویشن بلکل ڈیفرنٹ ہے اگر آپ ہم سے بات کریں تو سوشل میڈیا کا دور ہے ساری چیزیں کلیئر ہیں اس ٹائم بھی جو سیچویشن ٹی بی پر نظر آ رہی ہے وہ سب کون کو بتا ہے لیکن کوئی بولنا نہیں چاہتا اس کے بارے میں کیا وجہ ہے پاکستان میں فریڈم آف سپیچ نہیں ہے نظر تو نہیں آ رہی کہیں بی بھی ریزن یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ پریشر جو ہے پاور رکھنے والے لوگوں کا پریشر بہت زیادہ ہے اس ملک پہ اور جو بولتا ہے اس کو فوراں ختم کر دیا جاتا ہے یہ آپ کے ہر ادارے میں آپ اگر دیکھ لیں آپ لوکل مارکٹ میں بھی آپ کہیں پہ بھی جائیں گے تو آپ کے ساتھ کرپشن اور دو نمری اور جو بندہ پاور میں آپ کو دھمکی دیتا ہے دوسرے نمر پہ ہم تو ڈیلی بیس پہ انٹرویو کرتے ہیں ابھی یہ چیز میں نوٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان کی جو پبلک ہے بات کرنے میں بھی تھوڑا سا ہیزیٹ ایٹ یا پھر تھوڑا دھرا دھرا سا ایک محول یہاں پہ بنا ہو بسکلی انہیں ڈھرا دیا گیا ہے نا انہیں بتایا ہے کہ بھی ہم اتنے لیڈرز ہیں یا ان کے لوگوں کو اگر پکڑ سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی پکڑ سکتے ہیں اس لئے کوئی ہمارے بارے میں بات بھی نہ کریں ہم ان کے خلاف پھر کریک ڈاؤن کریں گے جس طرح بھی چل رہا ہے پاکستان میں پچھتر سال سے ایسا ہوتا ہے کہ ہر چیز میں ہمیں شوک رہا ہے مقابلہ کرنے کا اور وہ بھی انڈیا سے مقابلہ کرنے کا ہم نو ڈاؤٹ ایڈوکیشن میں نہیں کر پائے آئی ٹی میں نہیں کر پائے لیکن پھر بھی ہم ہر چیز میں لاتے ہیں ابھی انڈیا میں ان کی نئی پارلیمنٹ بنی ہے جو آٹھ سو کروڑ انڈین روپیز کی ہے ملوہ ہمارے وہ چھپیستائی سو کروڑ دیکھیں پارلیمنٹ بنانا ایک ٹاسک نہیں ہے اگر آپ نے ہماری پارلیمنٹ دیکھیں پنجاب کی اس پہ اربون پہ لگے ہیں تو ڈیزائیڈنس سے انہوں نے کام کروایا اچھا خاصا پیسہ لگے لیکن ہمارا مقصد وہ نہیں اگر آپ یورپ کی پارلیمنٹ اٹھا لیں بلکل چھوٹی سی جگہ پہ وہ اپنا ایشو کر لیتے ہیں اور وہ ریزولو ہو جاتے ہیں زبردست میرا سوال کمپلیٹ نہیں تھا ہوا آپ نے جو بات کیا میں اسے اگری کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ بنانا بڑی بات نہیں ہے لیکن میں کچھ اور کہنے لگا تھا کہ وہ ڈیویلپمنٹ کی وجہ سے اپنی ویژن کی وجہ سے آج آکے جا رہے ہیں پارلیمنٹ کبھی بنا رہے ہیں اتنے پیزداری بات ہے ایکانومی بہتر ہوگی تو یہ چیزیں ہوگی ہم جس بات میں آکے ایکانومی بھی ڈاؤن ہے دوسرے نمبر پہ اپنی بنی ہوئی بیلڈنگز کو جلا رہے ہیں میرا سوال یہ تھا کہ ہم مقابلہ ان سے کرتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں بنا رہے ہیں پارلیمنٹ اور ہم جو ان سے اپنے گھروں کو جلا رہے ہیں دیکھیں پہلی بات ہے کہ پورا سسٹم ہی خراب ہے یہاں تک نوبت آئی ہے کسی ریزن کی وجہ سے آئی ہے کوئی بیٹھ کے بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے بیٹھیں گے تو سلویشن نکلے گا تو وہ ساری چیزوں کے سائی ڈی فیٹس جو ہے نا وہ آم حوام کی اوپر نکر رہے ہیں یونٹی کیسے آئے گی دیکھیں یونٹی آنے کا طریقہ یہی ہے کہ سب ایک تو نیوٹرل ہوں ایک کو نہیں ہم نیوٹرل کہہ سکتے نیوٹرل سب کو ہونا پڑے گا کیونکہ اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں انصاف کے لئے لڑوں گا تو باقی ٹانگی ٹھیک ہے غلط ہے لیکن اس کا سلویشن بھی ہمارے اداروں کے نکالے گا اگر ادارہ ہی ایک ہمارا مین ادارہ اس کو کنٹرول کر رہے کم سے کم وہ پوزیٹیو ہو کے سوچے کہ بھی عوام کے ساتھ کیا ہو رہے تو سارے کرائسیز بہت زیادہ ہیں آپ نے بولا ادارہ میں بولوں گا ادارہ نہیں ادارے کی ہم رسپیکٹ کرتے تھے کرتے ہیں کرتے رہیں گے لیکن ادارے کے اندر کچھ لوگ کوئی بھی دارہ اس کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی وریا دیکھیں اپنی غلطی بھی ماننی چاہیے کوئی بندہ بھی اتنا سنسیر مطلب سنسیر تو سب ہوتے ہیں لیکن سب کوئی پاک صاحب دھولے تو نہیں ہوتے اگر آپ کو ایک بندہ کہہ رہا کہ مجھے کس پہ شک ہے یا پھر کوئی یہ غلط ہے آپ کو وہ سننی چاہیے اس کی بات اس کے بارے میں آپ بیٹھیں بات کہیں کہ اچھا آپ نے کس بیس پہ کی یہ بات یہ نہیں ہے کہ ہم اتنے سپریم ہیں کہ ہم بلکل ہر چیز نہیں سنیں گے یا ایکو ہے ہمارے میں دیکھیں غرور جو ہوتا ہے اس کو زوال آتا ہے کبھی بھی مسلمان کو اس پہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کو کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ تقبر والے کو کبھی بھی نہیں اوپر رہنے دیتا تو ابھی جو سیچویشن چاہیے عوام بھی خاموش ہے کچھ اوپوزیشن جن پر ظلم ہو رہا ہے وہ بھی خاموش ہے لیکن ہر چیز میں بس یہاں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں ہر چیز میں جو مقابلہ کرتے ہیں انڈیا کا ہر ایک چیز میں دیکھیں افسوس پتہ ہے کیا آپ کو بتاتا ہوں جو ینگ یوت ہے اس کا افسوس ہی ہو رہا ہے کہ دنیا بہت آگے نکل گئی یہ میرا اصل پوائنٹ ہے جس کے اوپر میں روتا ہوں کہ بھئی صرف انڈیا نہیں انڈیا کا نام اس لئے لیا جاتا ہے کہ نیبر ہے اور ہر چیز میں ہمارے پولٹیشن اسے لے کے آتے ہیں تو کیوں نہ ہم بھی اسے کچھ سیکھیں اوورال دنیا کتنی تیزی سے ڈیویلپ کر چکی ہے چائنہ ہمارے ساتھ تھا ہمارے ساتھ انڈیا کی اتنے بچوں ہمیں پاکستان کو وہ اپنے سکولز میں سکھاتے ہیں ہم کا مقابلہ پاکستان سے نہیں ہے ہم کا مقابلہ چائنہ سے ہے کیونکہ وہ ایکانومی کی بات کرتے ہیں ہم لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہم کسی ایک بندے نے کوئی بات کی ہم اسے اللہ رسول کے نام پر کتل بھی کر دیتے ہیں یہاں پر ہماری سوچ نہیں ڈیویلپ ہو رہی ہے ہم لوگ آگے کہ نہیں سوچیں دنیا کہاں تک پہنچ گئے ہم ان ایشو سے نکلیں گے اپنے جو فرقے میں بٹے ہیں یا ہم اپنی پارٹیوں میں بٹے ہیں اس سے نکلیں گے تو آپ کچھ کر پائیں گے زائری بات ہے اور ان کی بال سے میں اگری کرتا ہوں کہ بھائی ہمیں پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے پہلے پاکستانی ہے ایک اور چیز بھی ہے کہ ہماری یود جو ہے ایون کہ میں پہلے نہیں سوچتا تھا کہ ہم نے آؤٹ اوف کنٹری جانے لیکن جو کرائسیز آپ کے سامنے ہیں مطلب چار چار پانچ پانچ لاکھ کمانے والا بندہ بھی کچھ سروائیو نہیں کر رہا یہاں پہ وہ صرف اپنا گزارہ کر رہے تو لوگوں نے کیا سوچا جب ان کا کھانا پینا ان کی بھوک وہ اس کے گلے پڑ جائے گی تو انہوں نے آگے ترقی کا ذہین ہی نہیں آپ کا کام کرے گا نہیں تو ہمارے پولیٹیشنز ہمیں کیوں نہیں یہ بتاتے ہمیں جو سپیچ ہوتی ہیں جو ان کے جلسے ہوتے ہیں اگر آپ نے پولیٹیشنز کو اٹھا کے دیکھ لیں گسی بیٹی سپیچ ہے موٹیویشنل سپیچ کسی کی نہیں ہے ایسے یہ دو تین چیزیں ہیں کہ بھائی ہم جو ان سے وہ اس طریقے سے جذبہ رکھتے ہیں دنیا کے پلینڈ کام جب آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کا ریزلٹ نہیں نکلتا جب آپ اندر سے سوچ کے جو مو سے بولتے ہیں اس کا ریزلٹ نکلتا ہے تو وہ نہیں ہو رہا اس قوم میں بہتری کی امید ہے بہتری کی امید نہیں نظر آرہی ریزن یہ ہے کہ پانچ دس آپ ریورس ہی کر رہے ہیں بے کی آرہے ہیں بے کی آرہے ہیں آپ تب کہیں نا بہتری ہے جب آپ ایک پوائنٹ پر سٹک ہو گئے ہیں اس سے اوپر جانے کی کوشش کر رہے ہیں جب آپ اسی کو ریورس کر دیں گے جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ آپ کے سامنے امیلہ پارٹی ہے اتنی بڑی پارٹی جس طریقے سے ختم ہوتی نظر آرہی ہے روز دو دیکھیں ختم نہیں ہوگی وہ ریزن یہ ہے کہ عوام وہ چھپا رہے ہیں عوام سے آپ نے ابھی بھی دیکھا ہوگا چودہ سترہ دن ہو گئے ہیں سترہ دن میں کسی ایک بندے کا انٹرویو نہیں لے رہے ہیں یہ پبلک میں نکل کے کیونکہ انہیں پتہ ریزلٹ کچھ اور نکلنا ہے پبلک کے اندر غصہ ہے پبلک خموش بیٹھی ہے کیوں وجہ کیا وجہ دو ہفتے پہلے پبلک بڑے جذبات میں بڑی سیٹمنٹ دیتی تھی عمران ہان ریڈ لائن ہے یہ ہے وہ ہے آج پبلک دیکھیں پبلک کو ڈرائیا گیا ہے ووٹ سے نہیں ڈرائ سکتے آپ ووٹ تو ایک حق ہے نا آپ کا آئین کا رائٹ ہے وہ تو ابھی وہ خود ڈر رہے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی ان کے اپوزیشن کے ورکرز ہیں ان کو وہ ان سے صیفے دلوائی جا رہے ہیں آپ نے آج خان صاحب کی تقریر دیکھی ہوگی وہ بڑے مطمئن تھے ہاں سرے تھے وہ کہتے ہیں مطلب یہ نہیں کہ میں ابھی میڈیا پہ آئے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں لیکن ان کی وہ مطمئن اس لیے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ بھی پبلک میرے ساتھ ہے بھی آپ ان کے آپ انیلیسیز کر لیں سوشل میڈیا کے تھو کہ تیس منٹ میں عمران خان کے کتنے کتنے لاکھ فالورز ہوتے وہ جو دیکھ لیتے ہیں ان کی پسند کرتے ہیں خیر ہمیں بہتری کی طرف جانا چاہیے بہت شکریہ یہاں پہ بھائی کھڑے ہیں کشمیر کے حوالے سے کوئی بات کہا رہے تھے کیا آپ نے بات کیا میں نے ہلکا سا سنیا پورا نہیں نہیں وہ بھائی کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ لیڈروں کے پیچھے لڑنے چلی جاتی ہے کشمیر کے پیچھے لڑنے نہیں جاتی تو میں نے کہا عوام کشمیر کے پیچھے لڑنی سکتی اکثر ادارہ ہمارا پاکستان آرمی وہ کچھ اس پر ریاکشن دے اس پر کارگل کی 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 کارگل میں جو کچھ ہوا آج تک سب کو پتہ ہمارا فوجی کتنا مارا واپسی پہ کس کی گلتی ہے کس کی شکر ملنے تھی ہماری تھی میہ صاحب کی تھی کیا کرے ہیں پاکستان کے ساتھ میہ صاحب کیا کر رہے ہیں ڈالر کا ریٹ کیا میں کہی کام پہ ہے میران کھان کا ٹائم اچھا تھا کوئی خوف نہیں مجھے سے زندگی موت اللہ تعالی کے آدم جو بندہ سچ بولتا اس کو جاتا دیتے ہیں ذلف کار بٹو کے ساتھ کیا محترمہ بنظر بٹو کے ساتھ کیا کہ کون صحیح ہے بینظر انتشار جب پھیلتا لوگ گسا کرتے ہیں بات میں آگے اپنا نقصان کر دیں گے آٹھ کروڑ کی اور ہم اپنے ہم انڈیا کو اپنے ساتھ کمپیر نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ ہے ہمارے خلاف ہے خلاف ہے وہ ایک کوئی اگر اچھا جا رہے اوپر جا رہے تو ہمیں اس کا مقابلہ تو کرنا چاہیی برطانیہ میں کہ دیں بار کے یورپ کنٹریوں میں کہ سکتے کم سے کم انسانیت ہو ان میں کیا انڈیا میں کشمیر میں انسانیت ہے انسان انسان کی جان لے رہا یہ دور آگیا ہو یہ مین چیز ہے کہ اکانومی کی بات ہو رہی ہے ہم دن بہت ہم لوکل بندہ بزنس کرنے والا وہ سروائیو نہیں کر رہا جنہوں نے کھولے وہ بند کر جا رہے مجھ لیکن یہ ہماری پاکستان کی سیاست ہے یہ نسل لوگ بیٹھے ہیں مطلعہ کہ اتنا کرنے کے سیاست کرنے کے بعد ہماری یوت کا کیا حال ہو سامنے نظر ہماری پبلک میں بھی ایک دوسرے کی ٹانک کھینج دے ہیں ساتھ والی دکان کسی نے کمانا شروع کر دے دوسرا آکھ اس کے ٹانک کھینج دے گا یہ کیوں زیادہ کم آرہ ہے اس کے خلاف کام شروع میرے بھائی 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 ان کی اپنی 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 دیا ہے ساتھ والا دکان زیادہ کمار رہے تو دوسرا جل رہا ہے رزق جو ہوتا ہے انسان کے اپنے نصیب اپنی محنت کا ہوتا ہے یار جلتا رہے تو اس کو جلنے دو اس کے جلنے سے کیا ہو گورا جو ہے آپ اس کی بات کر رہے بیسیکل ان میں یہ چیز نہیں آپ اپنے کام سے مطلب رکھتا ہے امیر بندہ وہ بس پر سفر کر رہے غریب وہ بھی کر رہے ان میں ایکویلیٹی ہے اسلام کو فالو کر رہے ہم ٹھیکے دار اسلام کے مذہب کے دنیا میں ہم اچھی سی گاڑی لے لیں اچھا سی گھر بن لیں چاہے لوٹ کے کم لیں دس سال کا ہم یہ چیز لینی ہے وہ باہر یہ چیز نہیں ہے باہر وہ کہتے ہیں ہم ٹیکس دے کے ہماری بچوں کا فیچر سکیور اور کیوں ان کی گورنمنٹ گاتی ہے آپ کے بچوں کی ٹینشن بھول جائیں ان کو ہم ہر فیسی لیٹی دیں گے ہر اچھی لائف دیں گے ان کو سہت بھی دیں گے ان کو ایڈوکیشن بھی دیں گے ٹینشن ختم ہوگی نا ابھی اپنے بچوں کو پڑھانا کیسے میں روٹی کیسے پوری کرنی ایک ڈر بیٹھ ہے اس کوم میں کرتا ہمیں یہ نہیں پتا ہمیں یہ پتہ ہی ہم ڈرتے رہے ساری زندگی اسی طرح ستر سے پچھتر سال ہوگی ڈر ڈر کیا نکال کیا کریں کچھ بھی نہ کریں اپنے حق کیلئے نکلے لڑے اپنے اپنے اکثر اداروں کو سیولی اداروں کو کسی چیز جو داخل بھی ہوئے بسکلی پورا پاکستان ہمارا ہے آپ یہ کیسے کٹیگرائز کر سکتے ہیں گیٹ لگا کی یہاں سے لوگ ادھر احتجاج نہیں کر سکتے توڑے نہ پہلے ہماری ایک کینٹ کے ایریے میں ڈیڑھ سو بندہ چلا جائے ملٹری کے ایریے میں آپ کو سمجھ ملٹری میں ڈیڑھ سو بندہ نقصان کر جائے ہماری ملٹری کمزور ہے سوچ نیو میرے بھائی میں یہاں پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں دیکھیں ہمارا مقصد یونیٹی تھا ٹاپک یہ ہم آپس میں لڑی جا رہے ہمارے میرے مددہ یہ ہے ہمارے پاس ایکانومی نہیں اور ہم اپنے گھروں کو توڑے مین ٹاپک یہ چھے سو ارب ڈالر اس کے پاس پڑے ہیں ہمارے پاس چار سو ارب ہے چار ارب ہے اور وہ بھی صرف کسی کا مانگا ہوا چائنا کے اور سعودیہ کا حالات دیکھ لیں اور ویسے ہم کہتے ہیں کہ جو بنیاد ملک کو کچھ نہیں ہونے لگا صرف ہماری سیاست دان ہم کچھ بھی نا دیکھ یہ دیکھ رہے نا اندر کھاتے آپ دیکھ لیں غریبوں کے حال بنگلہ دیش پاکستان کا مطلب نائنٹین مجھے موقع دے مجھے موقع دے وہ جب سچی بات کرتا ہے تو اس کے خلاف ہوگے سارے اور اس نے کہا تھا دیکھ نا کلمہ لیکھ آپ کی اسمبلی کے آگے لائلہ اللہ اندر نائنٹی پرسن چور بیٹھے یہ بات کریں نا ہم کلمہ آگے مذہب کو آگے یہ برابر ہے چھوٹی مثال دی پارلیمنٹ میں نائنٹی پرسن برابر ہمارے ووڈ کی طاقت سے آگے سمبلیوں میں بیٹھتے ہیں ہم اچھے پورے کی پیچان ہے اب بھی نہیں آپ اپنے اکیلیے لڑ سکتے تو کبھی نہیں لڑ سکتے کہیں ووڈ کی طاقت سے لوگ آنے لگ پڑے پڑے پھر ملک صحیح ہوگا اگر ووڈ کی طاقت ہوتی تو یہ حال نہ جو رہا آج وہ عمر عیوب کی حالت دیکھی ہے وہ جتنے بھی سہسدان ہیں ان کی جا کے کمرے تو دیکھیں اگر ووڈ اپنے آپ کو نہیں بچھا سکتے انہوں نے ہمیں کیا بچانا ہے ہم یہ ہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں میں یونٹی آئے ان کی جو مرضی رائے ہے ان کی جو مرضی اپینین ہے لیکن ہم ایک دوسرے کی اپینین کی ریسپیکٹ کریں یہ نہیں کہ آپ میری اپینین مانو گے تو ٹھیک ہے نہیں مانو گے تو آپ دار ہو نہیں مانو گے تو آپ غلط ایسی سوچ ہوگی چکتے ٹھیک ہوگیا پھر یہاں پھر ارشاد شریف کا کیا کا صورتہ مجھے بتانا کیا صورتہ سوال ہے یہ جو کریں تو مسئلہ ہو جائے تھوڑی تھوڑی چھوٹ ہوتی ہے نا عوام پہ وہ بعد میں نکال دی ہے ابھی بھی یہ جو ایشیو ہوا ہے نو کو اس میں سے اٹھا لیں انہیں چاہیے صرف پچاس کا پٹرول موٹسیکل پر گھوم کے آج یہ نہیں پتہ دنیا کی دنیا کی عوام کے لیے سوچیں سیاستان جتنے بھی ہے اپنا ایک چاہیے اس میں سب سے پہلا نمبر آج چل رہے ہے نا پہنو راما بیٹھا ہو ہے کوئی مصلا مار کسی شعب والے کے ساتھ مسئلہ ہو گیا کوئی نہیں بول رہا اس کا مسئلہ مار تو نہیں ہوا کوئی بولنے والا نہیں ہے جب اس کا اپنا مسئلہ ہو جاتا پھر کوئی بولنے والا نہیں ہوتا سب کے ساتھ یہ ہم مارکیٹ سے لے سیٹی لیول تک اور سیٹی سے لے کنٹری لیول تک یہ بات رکھ سکتے ہیں کہ اگر آج ہم اپنے ریلیشن کسی سے بہتر نہیں کریں گے کل کو جیسے آج ہمارے پر برا وقت ہے تو اور بزنس کو دیکھیں کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں مسلمان میں ہر عالم شکری کرنا چاہیے ویسے ٹوٹل معاملات آپ کے سامنے ہیں اچھا میں اگر بات کروں پاکستان کی پبلک کی پاکستان کے پالیٹیشن پارلیمنٹیرین کی بات کروں ہم میں یونٹی کیسے آئے کیوں نہیں ہم دیکھیں یہ اوورال آپ دیکھیں نا دیوائیڈ ہوا ہے معاشرہ آپ کوئی بھی لے وام کو سے لے آرمی میں دیکھ لیں عدلیا میں پالیٹیشن میں دیکھ لیں عام وام میں دیکھ لیں اصل میں یہ دیکھیں جو جب سے دس پریل امران خان کا حکومت ہٹائی گئی ہے اس کے بعد ملک میں افرا تفریح ہے نفس نفسی ہے حکمران جو آکے بیٹھ کی ہیں وہ دیکھیں میرے خیال میں میری چھتی سال عمر ہو گیا یہ جو مجودہ ایک سال اور دو تین ماہ ہو گیا کوئی ایک دن کیا ایک منٹ کے لیے بھی عوام کو مید کی کرن نہیں نظر آئی کوئی ایک منٹ بھی ہوتا نا کہ ہمارا کوئی وزیرا عظم ہے بہتری کی بات کریں گے کام کریں گے اچھا یہ بتائیں ایک تھوڑی سی بڑی سنجیتہ کوئیسن کرنے لگا ہوں کہ پاکستان ہو یا پوری دنیا ہو مسلمان کے اگر بات کریں ایک مسلمان کو پوری دنیا میں کہیں پہ بھی درد ہو گا ابھی ہم آپس مینی اتفاق کے ساتھ رہ سکتے آپس مینی یونٹی تو دنیا کے مسلمان کے بارے میں بات کرتے ہیں بڑا اٹھ اٹھ کے بات کرتے ہیں مسلمان سے پہلے انسانی ہے کسی بھی انسان کے ساتھ زیادتی ہو چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو زیادتی ہو اس کے ساتھ ہمیں اس کا درد میں شریک ہو چاہیے انسان کے ساتھ زیادتی ہو تو پھر ہو چاہیے یہ بتائیں کہ پاکستان کی جذباتی نہیں ہے کہ ہم جذبات میں آکے اپنی ہی بیلڈنگ مطلب پروٹیسٹ کرنا ہو جس طرح آپ دیکھیں ہر بندے جذبات دی جس طرح پاکستان ہی زیادہ جیسے خان صاحب کو گرفتار کیا گیا ایک ایسے لیڈر کو جو میرے خیال میں پاکستان کی طریقے میں اس سے بڑا آدمی نہیں پیدا ہوا اس کو گرفتار کیا گیا وہ بھی انا کے طور پر اور اس کے بعد جو آیا ریاکشن وہ بھی بڑا میوس کن کہ ہم نے اپنے ہی داروں کے اپنے ہی شہیدہ کی وہ جن کو جلایا لیکن اس سے بڑی بات دیکھیں ابھی اس کی انویسٹیگیشن بھی نہیں ہوئی تحقیقات بھی نہیں ہوئی اور لوگوں کو اٹھا لیا گیا جو ملوث ہے ان کو سزا ملنی چاہیے لیکن اس واقعے کا فیدہ اٹھا کہ کچھ لوگ شرارتی اناثر بھی جیسے فرض کریں کوئی اگر خان صاحب کو پسند کرتا ہے گلی محلے میں بھی لوگ جو انٹی مرانخہ ہیں وہ ان کو تنگ کر رہے ہیں میں آپ سے پہلے بھی بھی مارکٹ میں شاپ ہے ایک دفعہ پہلے بھی گزرے ہیں بات ہوئی آپ پتہ ہے میں اکثر کمپیریزن کرتا ہوں یا بتاتا ہوں یا بتاتا ہوں کہ انڈیا میں چیزیں ڈیویلپمنٹ ہوگئے یا آپ بھی مجھے ایک دفعہ تان نہ دے چکے ہیں کہ انڈیا کی بنائی اس کا جلاوگرہ اسے تلق نہیں میششت تلق ہے ان کی میششت ان کی سٹرانگ ہے ان کے پاس پیسہ ہے وہ ادھر لگا رہے ہیں اور آپ ہمارا پتہ ہے کہ ہماری میششت کشکول پکڑ کے ستر سال سے چال رہے ہیں اس سوال کا مقصد یہ تھا اکانومی سے تلق ہے اس جو جلاوگرہ سے تلق نہیں میں اس بات سیکھ دی کرتا ہوں اکانومی ہوگی تو ہی ہم پاکستان میں کوئی بہتری کی بات کریں گے لیکن اکانومی یہ میرا لنک اس وجہ سے میں کرتا ہوں کہ جذبات کی وجہ سے ہی ہماری اکانومی نہیں ہوتی جاری ہمارے پولیٹیشن ہوں ہمارے پرائیم نیسٹر ہوں لیڈر ہوں یا پبلک ہو ہم جذبات میں آکے فیصلے کرتے تھے انٹرنیشن لیول پر ٹریٹ مند کر دی فریم پہ بیٹھنا چاہیے جیڈیشلی کو اسٹیبلشمنٹ کو سیاست دانوں کو اور پاکستانی پلس عوام اور وہ ایک لانگ ٹرم پلیسی بنائیں یہ نہیں ہے کہ دوسرے کو کھینچیں جس سے ملک کا فیدہ ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صاحب ختم ہو جنہوں نے چوری کیا اس کو پکڑیں لیکن پلیسی چاہیے آیا کہ مرانخہ ہے نواز شریف ہے جو ہے وہ پلیسی پہ چلے اور لوگوں کا گمرانہ نہ بزنس میں بزنس میں نہیں میں اس